کمرے تھے اور اس جگہ سینٹر میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور وہاں ایک شخص بیٹھا تھا بڑی سی لمبی داڑی تھی اس کی سفید رنگ کی عام سا کرتا پجاما اور پیروں میں وہ پٹی والی چمپل وائٹ باٹا کی عام سی جو ہوتی ہے بڑی باروب شخصیت تھی بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی میرے مامو اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ میرا بھان جایا ہے پاکستان سے اور بڑے اس کے ایشیوز ہیں گھر والے پریشان ہیں میرے گھر والے آخر آخر میں یہ سمجھنے لگے تھے کہ مجھ پہ کوئی جن کا سایہ ہے یا آسے ہے کیونکہ میں ہلوسینیشن بھی مجھے ہوتی تھی بات بات مگر اس ہلوسینیشن میں مجھے ریالیٹی نظر آتی تھی گھر والے سمجھتے تھے کہ کوئی پرابلم ہے مگر مجھے آنے والی چیز کا پتہ چکتے تھا اور وہ اس طرح ہوتی تھی کھلی آنکھ سے بیدار آلت میں تو اس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں آم دور پر بہرہ میرے لئے وہ ریالیٹی تھی کیونکہ وہ چیز ہوتی تھی تو اس شخص نے مجھ سے کچھ باتیں کی سوال کیے اور پھر مجھے وہیں بٹھا دیا میں اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا تو میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھنا شروع کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم ایک سٹوری سناتا ہوں اور اس سٹوری سے میں ابتدا کرتا ہوں اس نے کہا سنو ایک دل اللہ جو ہے وہ اپنی پوری کائنات کا جائزہ لے رہا تھا اس نے پوری کائنات میں ہر جگہ چیزوں کو دیکھا اس نے جانا اپنے علم سے آخر زمین پر نگاہ کیا پرندے چانور مچھلیاں پیر پودے ذرا ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی پھل پھول رہی تھی پھر اس نے انسان کی بستیوں پر نگاہ کی تو اللہ کو بڑا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ فرشتے گھبرا گئے چار فرشتے بارگاہ الائی میں حاضر ہوئے پروردگار ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کیوں خفا ہے تو اللہ نے کہا کہ اس انسان کو میں نے جس درجے پر فائز کیا تھا کہ اس سے آلہ اور بڑا درجہ کسی کو نہیں دیا اشرف المخلوقات اس کو زمین پر بھیجا نائب بنا کر اپنا کہ زمین کا نظام سمالے اس نے زمین پر طوفان برپا کر دیا ظلم اور زیادتی بربریت تشدد انتہا کر دی انسان کو سزا دوں گا اور سزا یہ دوں گا کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا اس کی زندگی میں خوشیہ نہیں ہوگی اس کے پاس سکون قلب نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی بیترین گستر ہوگا رات کو نیم نہیں آئے گی بیترین کھانا ہوگا مگر اس کا حازمہ اس کھانے کو ختم نہیں کر سکتا تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سکون قلب ہے یہ خوشی ہے اسے میں کہاں چھپاؤں صرف چند انسان ایسے ہوں گے جن کو یہ محسر ہوگی مل سکے گی باقی تمام کی تمام انسانیت سارے زندگی کوشش کرتی رہے اسے یہ خوشی نہیں ملے گی یہ خزانہ نہیں ملے گا تو ایک فرشن نے کہا کہ مالک اس دنیا کے سب سے انچے پہاڑ کی چوٹی پر ادھو یہ خزانہ انسان پہاڑ پڑنی چل سکتا اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے ایک دن انسان پہاڑ پر چڑے گا اسلام آباد میں بہت آتے ہیں لوگ باہر سے پہاڑوں پر چڑھنے کیلئے دوسرے نے کہا مالک زمین کم ہے سمندر زیادہ ہے پانی میں ڈال دو انسان کہاں پانی میں جائے گا اللہ نے کہا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں ایک دن انسان ایسی مشین بنائے گا کہ وہ پانی کے اندر سفر کرے گا وہ ڈھون لے گا اس خزانی کو جس نے کہا مالک سمندر کی نیچے جو زمین ہے اس کے اندر دفن کر دو انسان سمندر کی نیچے کی زمین تو کبھی کھوڑ دی نہیں سکتا اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا ایک دن اس سمندر کے نیچے ایک اور چیز میں نے رکھی ہے زمین جو ہے اس میں ایک اور چیز رکھی ہے اس کو ڈھوننے کے لیے دنیا میں فساد برپا کرے گا قتل و غارت کرے گا معصوم انسانوں کی جان لے گا آج ہم سب شاہد ہیں کہ سمندر کی نیچے کی زمین میں جو تیر ہے اس کے لیے آج دنیا کے اندر کتنی بربریت کتنا ظلم کتنی نائصہ چوتھر ہے کہ مالک تُو نے بڑی خطرنات چیز منائی ہے ہمیں تو تُو نے علم دیا بس جتنا دیا اتنا ہی دیا مگر انسان کو تمام اسن دے دیئے every noun قیامت تک کوئی نئی چیز دنیا میں ایجاد ہوگی پیدا ہوگی دریافت ہوگی انسان کا علم اس چیز کا علم انسان کے پاس اس وقت موجود ہے noun pronoun نہیں noun ہر چیز جو دریافت ہوگی تحقیق ہوگی پیدا ہوگی بنائی جائے گی ایجاد ہوگی انسان کے پاس علم پہلے سے موجود ہے تو یہ تو پوری کائنات کا چپا چپا چھان مالے گا تو پروردگار گزارش یہ تھی ایک وہ جگہ ہے جہاں یہ کبھی سوچے گا بھی نہیں اس کے اندر یہ خزانہ اس کے اندر گاز ہے وہ ساری کائنات ڈھومتا رہے گا مگر کبھی نہیں سوچے گا کہ جس چیز کی اسے تلاش ہے وہ خود اس کے اندر موجود ہے اور یہ جو بات میں نے سنی تو مجھے پتا چلا کہ اس شخص نے میرا ڈائریکشن میرا رخ میرا راستہ چینج کر دیا اس نے مجھے سکھایا کہ اپنے سے باہر تلاش مت کرو جس چیز کی بھی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں خود اپنے اندر ملی وہاں سے اس نے مجھے سکھایا اور بتایا کہ اندر کا سفر کیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے بھی بس وہ جو اندر کا سفر شروع ہوا تو باہر کی دنیا میرے لیے زیادہ مائنے نہیں رکھتی اور اس اندر کے سفر میں وہ خزانے ملے وہ علم ملا وہ بسارت ملی وہ سوج بوج ملی وہ سمجھ ملی کہ باہر کی دنیا کو کونکر کرنا بہت آسان میرے ایک استاد مہترم کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آکے کہے کہ یہ پہاڑ میں اپنے گندوں پہ اٹھا سکتا ہوں تو میں یقین کرنے مگر کوئی شخص میرے پاس آکے کہے کہ میں اپنے ذہن کو کنٹرول کر سکتا ہوں اپنے اندر کی دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں میں نہیں مانا کیونکہ یہ بہت مشکل کام پہاڑ اٹھانا سکتا ہے اب اس اندر کی دنیا کا تعلق کیا ہے ہم کیوں اس ورلڈ ویڈن کی بات کرتے ہیں اس کے لئے ایک بہت خوبصورت بات ہمارے استاد مہترم نے ہمارے گروہ جی نے بتائی تھی اور وہ پھر اس بات نے بڑی چیزیں واضح کر دی کہ کیا ضرورت ہے ہمیں کہ اگر ہمیں باہر کے دنیا حسین کرنی ہے باہر کے دنیا میں کامیابیاں چاہیے ہمیں زندگی میں خوشیاں چاہیے رونکیں چاہیے مسررتیں چاہیے تو اصل چادی اصل خزانہ اصل ٹرگر اصل بٹن انگر ہے باہر نہیں تو یہ بات انہوں نے کی اپنی خوبصورت بات تھی انہوں نے ایک دن کہا انگلیش میں کہہ رہا ہوں اردو میں پھر اس کو ترجمہ کروں گا یہ باہر کے دنیا دراصل آپ کی اندر کی دنیا کا عقص ہے جو کچھ آپ باہر دیکھتے ہیں وہی ہے جو آپ کے اندر ہے اپنے اندر برائی ہوگی تو برائی برائی لگر آئے گی اپنے اندر اچھائی ہوگی تو اچھائی اچھائی لگر آئے گی کچھ لوگوں کے لیے دنیا بسورت ہے کچھ لوگوں کے لیے دنیا خوبصورت ہے کیوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی آپ نے زندگی میں بڑی عجیب و بڑی چیز دیکھنے ہوگی ایک عام سا آدمی اور اس سے محبت کرنے والی کوئی بہت ہی حسین خاتون کہ جس پہ دنیا مرتی ہو اور وہ اس عام سے آدمی سے محبت کر ہم کہتے ہیں اتنی خوبصورت خاتون دنیا اس پہ مرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ عام سا آدمی اور بعض مرتبہ بہت ہی خوبصورت حسین نوجوان اس کے ساتھ ایک عام سی خاتون جو اس کی بیوی ہے کہتے ہیں یہ عام سی خاتون تو میں تو ہزاروں مل جاتی ہیں دراصل وہ جو عام سی خاتون ہے یا عام سا مرد ہے وہ میرے اور آپ کے لیے جو اس سے محبت کرتا ہے وہ محبت کی نگاہ سے جب اسے دیکھتا ہے تو وہ شخص دنیا کا سب سے حسین قلیل انسان ہے کل رہے ہو باغ میں تو بہت سارے اور بچے بھی ہوں گے مگر آپ کو اپنے بچے سب سے خوبصورت لگتا ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ جو پیار ہے بچوں کا وہ آپ کے بچوں کے اوپر چھا جاتا ہے تو اگر اندر بچ صورتی ہے تو وہ بچ صورتی دوسری چیزوں پہ آتی ہے تو دنیا آپ کو بچ صورت نظر آتی ہے inner world reflects outside اب یہ اندر کی دنیا ہے کیا اس کا راستہ کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی مگر راز اس کا یہ ہے کہ ڈھونڈتے رہو کہیں end نہیں ہے اس کا کہ مل گئی end نہیں ہے کہیں پہ کہ مل گئی اندر کی دنیا یہ جو سفر شروع کرتے ہیں متواتر چلتے رہو جتنا چلتے رہو گے باہر کی دنیا حسین ہوتی جائے گی اس کو کچھ اس طرح سمجھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے انسان پر ایک اداسی تاریح ہو جاتی ہے بغیر کسی ہو جاتی ہے all of a sudden you suddenly feel depressed for no rhyme and reason ایک دم سے اداسی چاہ جاتی ہے کوئی واقعہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں nothing all of a sudden one fine day